اور جھیل سے خاموشیاں پھولوں سے رنگتے کلیوں سے چٹک کانٹوں سے چوبن شبنم سے تھنڈک ستاروں سے روشنی چاند سے چاندنی سورج سے تپیش زندگی سے سچائیاں کوئل سے آواز مستار لیتا ہے تو سامائین حضرات کے روبرو غزل کا ایک سچا پیکر آ جایا کرتا ہے ان قدرتی نظاروں کو اگر ہم یکجہ کریں اور ان سے کوئی تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر بن جایا کرتی ہے جناب موطرم خرشید حیدر صاحب کی جن کی شائری میں قدرتی مناظیر کیا اکس بھی ہے اور زندگی کی سچائیاں بھی آئیے کہ ہماری قدر کرو اے سوہن کے متوالو ہماری قدر کرو اے سوہن کے متوالو غزل کو کلنا ملیں گے مزاجدہ ہم سے جناب خرشید حیدر صاحب سے پرخلوس التماث ہے آپ سے ایک گزاری سے کہ زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے جناب خرشید حیدر زندہ بار شکریہ بھائی جگر بھائی بہت اچھے نظامت بڑے سٹیک جملے جتنے خوبصورت ہیں آپ اتنے ہی خوبصورت جملے ہوں نہیں آپ کی نظر بھی خوبصورت ہے خلید بھائی نہیں آپ کی محبت ہے جناب بھائی مبارک بات یہ بلال بھائی وہ آپ نے بلایا اور مجھے زحمت ہو گئی ان کے بعد دیکھو اتنا سنجیدہ پڑھا انہوں نے اچھی شائری سنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شائری انہوں نے سنائی ہے اس سے آپ نے کچھ نا کچھ سیکھا اچھی شائری سنائی ہے میں ہی رہا ہے اب یہ فیصلہ آپ کریں گے انہوں نے کیسی شائری سنائی ہے جنید بھائی کو مبارک بات انہوں نے ایسا اچھے شورا کا آج انتخاب کیا کہ وہ آپ کو اچھی شائری سنائی ہے برہار میرا یہ وقت چونکہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے میں بہت جلدی جلدی اپنے حصے کا وقت لے لیتا ہوں آج چونکہ یہ چھبی جنوری یوم جمہوریت کے موقع پر یہ مشاعرہ ہر سال جنہیں دبھائی سجاتے ہیں ہمارے ایک ساتھ ہی آج اسلام بقائے نہیں ہیں واقعی طبیعہ زیادہ ان کے اقوال خراب ہو گئے دعا کریں کہ وہ ہاں ان کے بھی دعا کریں خاص طور سے کوئی سے مشاعر سے جڑے رہے ہیں تو میں اجازت ہے کچھ شیر حاضر کروں بھائی جی عطا کیجئے عطا کیجئے یہ ایک مطلع میں حاضر خدمت کرتا ہوں کہ تم نے جسے پکارا ہوگا تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا کیا کہنے ہیں کیا کہنے وہاں تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا اب یہ شیر سنیے تیر اسی نے مارا ہوگا پیار کی جب تاریخ لکھو گے سنیے ماترم پیار کی جب تاریخ لکھو گے پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ خرشید بھائی زندہ بات پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ تم ہی سوچو بچوں تم ہی سوچو دور کسی نے کیسے وقت گزارا ہوگا کیا بار تم ہی سوچو دور کسی نے کیسے وقت گزارا ہوگا اور شاعری سنیے دوستو یہاں سے کہ یہ کہیں کہیں سے جو شعر یاد آئیں گے انشاءاللہ اچھے ہوں گے لے کر جائیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ حضورات کہ زمانے کو تمہاری یہ عیدہ اچھی نہیں لگتی زمانے کو تمہاری یہ عیدہ مسلسل اب خطاؤں پر خطا اچھی نہیں لگتی کیا کہنے مسلسل اب خطاؤں پر خطا اچھی نہیں لگتی کہیں ایسا نہ ہو کوئی بغاوت پر اتر آئے کسی سے بیروحی ہسے سوا اچھی نہیں بہت اچھے بہت اچھے کہیں ایسا نہ ہو کیا کہنے خرشی صاحب زندہ بات حالات دیکھئے اپنے ملک کے اور یہ شیر دیکھئے گے میرا بلایزہ فرمائے خاص طور سے حیدگر ڈائس کے خاص طور سے دیکھئے گا کہ کسی سے بے رخی ہسے سوا اچھی نہیں لگتی کہیں ایسا نہ ہو کوئی بغاوت پر اتر آئے کیونکہ زیادہ کھچیوی ٹوٹ جاتی ہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بغاوت پر اتر آئے کسی سے بے رخی ہسے سوا اچھی نہیں لگتی بہت شکریہ اور شیر ملہدہ فرمائے میں اس کو اس قدر اگر آگے کچھ سنجیدہ لوگ بیٹھیں تو اچھا لگتا ہے بچہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی وہ تھوڑا سا گڑ پڑ کر دیتے ہیں سنیے نئے آواز آ رہی ہے ملہدہ فرمائے میں اس کو اس قدر روتا بھی لگتا چھوڑ آیا ہوں وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا کیا کہنے وہ اس شہرت کی منزل تک بہ آسانی نہیں پہنچا اسے اس راہ پر سو بار ٹھکرایا گیا ہوگا کیا کہنے وہ اس شہرت کی منزل تک بہ آسانی نہیں پہنچا اسے اس راہ پر سو بار ٹھکرایا گیا ہوگا شکریہ اور شیر ملہدہ فرمائے چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر کیا کہنے کیا کہنے چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر تمہاری نظر ایک شیر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بچے تمہارے مزاج کا شیر آ گیا جی پڑھئے 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 نہیں نہیں انہیں ہیلے میں لگانا بہت ضروری ہے کوئی شیطان نہیں کر رہا دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر یہ شیر سنیے کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر کیا کہنے خرشید بھائی پھر پڑھئے کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر ایک الجھا ہوا خیال سی ہے ایک الجھا ہوا سوال سی ہے ایک الجھا ہوا سوال سی ہے ایک الجھا ہوا سوال سی ہے زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے زندگی مکڑیوں کے جالسی ہے خامشی اس کی ایک سوالسی ہے خامشی اس کی ایک سوالسی ہے گفتگو اس کی باکمالسی ہے گفتگو اس کی با کمال سی ہے گفتگو اس کی کہ گفتگو اس کی با کمال سی ہے میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں میں بھی کچھ اس سے وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے کیا کہنے کیا کہنے میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے اس نے دیکھا ہے مسکر آ کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے بیٹھ کے سنو نہیں کھڑے ہونے کی بات نہیں ہوئی تھی اس نے دیکھا ہے مسکر آ کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے کیا کہنے کیا کہنے اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے سن لیا تیرے میرے بارے میں سن لیا تیرے میرے بارے میں آج بستی میں بول چالسی ہے سن لیا تیرے میرے بارے میں آج بستی میں بول چالسی ہے آج بستی میں بول چالسی ہے کس سے اس کی مثال دوں خرشید وہ حقیقت میں بے مثال سی ہے وہ حقیقت میں بے مثال سی ہے یہ ان بچوں کو دیکھ کے میرے غزل یاد آئی سچائیے ہے چونکہ بلال نے بڑا سنجیدہ محل بنا دیا تھا لیکن میں میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ اس تلسم کو توڑوں ملاحظہ فرمائے آپ یہاں سے غزل پیش کرتا ہوں میں لیکن اس غزل کو اس انداز سے ماں سنیں ملاحظہ فرمائے دوستو اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے واہ اداکاری ہے فنکاری اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے اگر لہجے میں ہمارا سنجیدہ آپ کا پیچھے بیٹھا ہے میں اس سے غزارش کرتا ہوں جو اچھا شیر اس پہ آپ داد دے سکتے ہیں ملاحظہ فرمائے اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں خداری نہیں ہے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے بچوں میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے شاعری اشاروں کا نام ہے اگر ابھی بلال نے جملہ کہا تھا اگر کسی کریکٹر کا نام لے دیا جائے تو شعر کمزور ہو جاتا ہے اب مناہدہ فرمائے جس ماحول میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ آج کی تاریخ میں کچھ جگہوں میں مشاعروں کو پرمیشن بھی نہیں دی میں سچا ہی بتا رہا ہوں اور ابھی ہمارے شاعر دوست نے لفظ کا استعمال کیا ایسے لفظ استعمال نہ کیے جائیں جس کا ہمارے مشاعروں میں متاثر ہو جائیں پابندے لگ جائے سچا ہی ہے کھلی بھی بات کبھی نہیں ہونے چاہیے اب ملاحظہ فرمائے کسی بات کو ہمیں ماننا ہے ایکسپٹ کرنا ہے نہیں کرنا یہ ہمارے دل سے تعلق ہوتا ہے کوئی کنسپٹ آیا وہ تین تلاق کا کنسپٹ ہے یہ تو ہمارے دل کو پتا ہم مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں ٹھیک انہوں نے قانون بنایا ملاحظہ فرمائے تم حاضر کرتا ہوں دوستوں ملاحظہ فرمائے مطلب ملاحظہ فرمائے خاص طور سے حاضر کرتا ہوں اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے یہاں تیری زمینداری نہیں ہے یہاں تیری زمینداری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے یہاں تیری زمینداری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے بھائی شیر ملاحظہ فرمائے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے میرا کردار بازاری نہیں ہے بھائی خاصتوں سے شیر ملاحظہ فرمائے اور شاید کسی قابل ہو آپ لے کے جائیں گے اس طالب علم کے یہ دو مصر ہیں ملاحظہ فرمائے بھائی میرا کردار بازاری نہیں ہے میں صرف اشارہ کروں گا معنی آپ سمجھ دیجئے گا ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے واہ کیا کہنے ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے آپ سینئر لوگ بیٹھے ہیں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو موں سے واہ کہنا چاہیے تو اچھا لگتا ہے بچے برابر ساتھ دے رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیے واہ کہیے ہاتھ اٹھائیے ملاحظہ فرمائے ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے خرشید ہے درطاب زندہ باد زندہ باد بچوں نے ساتھ دیا ساتھ میں بہت خوش ہوں بہت اچھا ماشاءاللہ جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے دوستو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے کیا کہنے پرسید بھائی بہت اچھا ہے عوامی درد ہے میری غزل میں کوئی بھی شعر درباری نہیں ہے کوئی بھی شعر درباری نہیں ہے کوئی بھی شعر درباری نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے اور اور پڑ دو تھو تھنڈ بہت ہو رہی ہے تھنڈ بہت ہو رہی ہے میں حضر کرتا ہوں ایک دو تین شعر دوستو بہت اچھا آپ نے سنا اور اس وقت جو تھنڈ ہے نا یہ یہ جان لیوہ تھنڈ ہے یہ ثبوت ہے کہ آپ اردو سے اردو شعری سے محبت کرتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اردو اور اردو شعری سے محبت کرتے ہیں اس لئے آپ بیٹھیں اس لئے میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں کیا کہا میں نے اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں یہ ایک پیغام اردو مشاہرے سے جانا چاہیے ملاحظہ فرمائیں چونکہ اردو ہماری تہذیب ہے لیجئے کچھ شیر حاضر خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں شاید آپ کا مایار پر کھرے اتر جائیں سنیے مہترم اس وقت اب مزاق کا موڈ مند بنایئے گا میں اس وقت سنجید آمد ہوں جڑیں کمزور ہونے پر جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں جو شائری سننے آئے ہیں سنیں جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شک سے مت دیکھو ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شک سے مت دیکھو کہ عشق غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا کہنے خوشید لائے گا ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شک سے مت دیکھو کہ عشق غیر بھی وقتیں سفر گر جایا کرتے ہیں ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر سبر کر لینا کیا کہنے ہیں ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر سبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے سمر گر جایا کرتے ہیں ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر سبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے سمر گر جایا کرتے ہیں بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں بہت شکریہ لیجی ایک مطلب آپ کا مزاج کا تھوڑا پڑھتا ہوں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی ایک غزل کے چنشے رو پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہی نایت یہ غزل بھی آپ کی سنی ہوئی نہیں ہے سنے بھائی جو میرا مخصوص رنگ ہے غزل کا غزل سنی ہے جب سے کوئی روٹ گیا تنہا اسی تنہای ہے جب سے کوئی روٹ گیا تنہا اسی تنہای ہے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے بہت اچھے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے اب یہ شعر سنے حضراتی یہاں سے اس میں انشاءاللہ دو شعر ایسے ہوں جو آپ یاد کر کے لے جائیں گے مطلعہ خوشک صدا آپ نے سنا آپ کا شکریہ جو بچے بول لیں ندرہ انہیں چھپ کر دیں ملاحظہ فرمائے یا تو سونا آپ لوگ سنجید ہیں سن رہے ہیں نا بہت شکریہ آپ حضرات بھی سنیئے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا اس پر تیری یاد نے آ کر اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے رکھنے کو تم پیار کی تحمد شوق سے میرے سر رکھ دو سنو مصرہ رکھنے کو تم پیار کی تحمد شوق سے میرے سر رکھ دو رکھنے کو تم پیار کی تحمد شوق سے میرے سر رکھ دو لیکن اتنا سوچلو مہ سے نکلی بات پر آئی ہے لیکن اتنا سوچلو مہ سے نکلی بات پر آئی ہے اب یہ شیر جس کے لئے میں نے مطلع دو شیر دوست ملاحظہ فرمائے خاص طور سے کہ لیکن اتنا سوچلو مہ سے نکلی بات پر آئی ہے لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں جس کی روٹی چھین رہے ہو جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے جس کی روٹی چھین رہے ہو جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے دل کہتا ہے لاش پہ میری سبر کی چادر ڈال کے بیٹھ دل کہتا ہے لاش پہ میری سبر کی چادر ڈال کے بیٹھ آہا گلا فریاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے کیا کہنے